کن کو مکہ مسجد والوں میں یہ داستانِ صحابہ اے سارے صحابہ سنا رہا ہوں ان کو جو بھائی کا فونہ ہے کہ یار میرے سینے میں درد ہو رہا ہے مجھے ہسپتان لے جا کہتا عواز دیاری عواز دیاری سکنل لیارے کن کو سنا رہا ہوں اللہ اکبر جب علیہ یوسف صاحب عبدالحلانس جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں مولی صاحب ہم چار بھائی ہیں بتاؤ ماں باپ کو روٹی دینا میرا ہی فرض ہے یا اور سارے مر گئے اے جوال کوشش کرنا ماں باپ کے جنازے اللہ اکبر ان کے روتے ہوئے گھر سے نہ اٹھوانا ماں باپ کو روتا ہوا نہ مارنا اگر تیرے ماں باپ رو کر چلے گئے اور تجھے کہہ دیا کہ اللہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر تھا خدا کی قسم انہیں تو کوئی لاواری سمجھ کے چھوڑائے گا تیرا جنازہ روٹ پر پڑا ہوگا لوگ تھوک کے چلے جائے گے کندہ دینے والا کوئی نہیں آئے گا بال دوئے بالوں کے رنگ دوئے یہ بالوں کے دنگ رنگ دوئے ایک کالے ایک سفید کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیاء کرتا ہے حدیث پاک میں آیا جب موڑا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ فرماتے ہیں فرشتو اس کے مانگنے سے پہلے سے دے دو ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے اسے دیکھ کر مجھے حیاء آرہا ہے اس لئے فرمایا لوگو اس لئے فرمایا لوگو اس لئے فرمایا لوگو اگر تمہیں کوئی زندگی میں اہم مسئلہ در پیش ہو تو کوشش کرو سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس جاؤ اور اسے کہتے ہاتھ اٹھا کے میرے لئے دعا کر دے تیرا بچہ پر سب بیٹھا ہوا ہے اللہ ہر ایک کی دعا کو ٹھکراتا ہے باپ خدا کو رو کے دکھائے اللہ نہیں ٹھکراتا آج میرے عزیزوں وعدہ کرو باپ باپ موجود ہے میں نہیں کہتا بار بھی کیوں لے کے جاؤ میں نہیں کہتا نہاری مریانی لے کے جاؤ آج گھر چلا جاؤ اگر باپ باپ موجود ہے دونڈوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے دکھا دے باری شتنی تیز نہیں آتی خدا پاک کی قسم اللہ تُنہیں ان قدموں میں دے کہ جتنی خدا رحمت برز آئے گا آدھے برز ماں باپ کے دور ہو جائے گے آدھے بیماریاں ماں باپ کی دور ہو جائے گی جب بچوں نے ماں باپ کا حال پوچھنا شروع کر دیا ابو کیسے ہے ابی کیسی ہے آؤ آپ کی ٹانگیں دبا دوں آؤ آپ کے سر پہ تہر لگا دوں اللہ اکبر شگر کی دعائی نہ کھلا اللہ کی قسم تیری پیار تیری خدمہ دوائی بن جائے گی اگر تُو سنو سنو اللہ اکبر نبی نے سیدہ فاطمہ کو رخصت کرتے وقت یہاں سر تھا نبی کے سینے پر سیدہ فاطمہ کا چھترہ بیون والی چادر یہ سوزہل کی داستان تم دس دل سلتے ہو اس سوزہل کی ماں کو جب نبی نے رخصت کیا دولی میں بٹھایا امی سلمہ حفظہ آئیشہ کا جی کوئی نئی چادر ہے کوئی دھلیوی چادر ہے لاؤ آج میری بٹی کے سر پر جو دوپٹ ہے اس میں سراخ ہے بال نظر آ رہے امی سلمہ گئی ایک چادر لے کے آئی حضور نے کھول کے دیکھا سترہ پیون لگے سترہ ٹاکیاں سترہ جگہ سے سلا ہوا تھا سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اپنے ہاتھوں سے یکر کے چادر اڑائی اور سینے سے لگا کے رونے لگ گئے فرمایا بیٹی سترہ پیون والی چادر آج لے لے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے سینے سے لگا کے کہہ رہے ہیں بیٹی دو باتوں کا خیال کرنا ہم خاتم نبیل ضرور ہیں ہم بچیوں کے حق کے لئے رونے والے ضرور ہیں بیٹی سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں بیٹی رحمت اللیلہ لبیل ضرور ہیں لیکن اگر تمہیں گھر میں اپنے بچوں کو یاکے لی اپنے بچوں کو اٹھا کے لائی اور آکے مجھے روکے دکھایا اور مجھے بتایا ابو کہ علی کمرے سے جنگڑا ہو گیا بیٹی اگر کسور تیرا ہوا بیٹی اگر کسور تیرا ہوا تو اپنے گھر میں بٹھا کے تجھے روٹی تو کھلا ہوں گا لیکن تیرے سے کلام نہیں کروں گا بیٹی کوشش کرنا شور کے گھر مرنا اگر ابے کے گھر میں سال میں مری کہ تیرا شور تیرے سے نراز ہے اپنی ربوت والی قبلی میں تجھے کفل تو پہناؤں گا لیکن میری بیٹی تجھے شور سے نراز ہونے کی وجہ سے تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کہاں بیٹھے ہو کہاں بیٹھے ہو تمہیں نماز روزے کا دین پڑھا مانچ رکھ پڑھو ازواجی زدگی پڑھو مانچ روزے کا دین پڑھو